میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو مناظروں میں ہوئی ہیں دس کا مولان عبدالعفیز مذر کی موجودگی میں سخاوت سے مناظرہ ہوا ہم نے ان سے کہا کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے تو اس نمبر کی دلیل بھی ہونی چاہیے توجہ ہے نا بھئی اور جاگ دے ہو پہا کہ نہیں آج ساڑھے دوستہ بھاپ دوسرے مسلک دے لوگ بھی آئے نے میرا دل کردہ میں توڑھا ٹیسٹ لیلنا جاگ دے ہو کہ ستے ہو کنیا نمازان چلو اچھی آمینان دے ہو وے اللہ دیوبندی علماء بھی بیٹھے انہوں اگے ساڑھنال شکو ہے بھائی باپ بھی جانے چوکے تیز رے اے ڈاڈی مخلوق ہے ہونو منو سوچ کے دسو روز کنیا نمازان چلو چی آمینان دے ہو توجہ بھائی توجہ ہے ہے کے نہیں ہے انہوں نے عقیدہ بنایا میں نے کہا عقیدہ تیرہ ہے اس کی کوئی دلیل تو پیش کر کہنے لگا علی نبی کا داماد ہے علیہ السلام اور میں نے کہا اگر داماد ہونے کی ملاسے مولا علی کا پہلا نمبر ہے پھر اس عثمان کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں یکے بات دیگرے دے کر کہا اگر محمد یا ربی کی چالیس بیٹیاں بھی ہوتی میں تیرے نکاح میں یکے بات دیگرے دے دیتا اس نے کہا نبی کی تو بیٹی سنتے جائیے میں نے نام نہیں لینا یہ نہ ہو کے پرچا ہو جائے ہم نے جنت جانے والی تقریر کرنی سننی ہے جیل جانے والی ڈرتے نہیں ہیں ہمارے لیڈر نے صحابہ کی عظمت کے لیے بمبو کے دھماکوں کی نظر اپنی جانے کی ہماری رگوں میں ڈرنے والا خون نہیں ہے اور اللہ کی قسم ہے صحابہ کی عظمت کی بات ہو امی آئیشہ کے چادر کے تقدس کی بات ہو عمر صدیق اور میری جماعت اپنی اماؤں کا دودھ اپنے اوپر حرام تب تک سمجھتی ہے جب تک صدیق کی صداقت کی عظمت کی بات نہ کرے شان ابو بکر صدیق شان ابو بکر صدیق ملہ رسلا حفظ عمر صدیق اب بات کو سمجھنا انہوں نے کہا نمبر ایک کی دلیل ہے نبی کا دماد ہے میں نے کہا عثمان دورہ نبی کا دماد ہے اس نے کہا نبی کی بیٹی یہ ایک ہے میں نے کہا رب کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجی کا وبنا تک چھپ کر گیا اب یہ خموشی توڑے گا میرے ساتھ ساتھ رہیے میں نے کہا اور دلیل کہتا ہے ہجرت کی رات تھی مجھے کہتا ہے مولوی بول کر جواب دینا ہجرت کی رات تھی میں نے کہا تھی کہنے لگا بستر نبی کہتا لے کے مولا یا نہیں تھے پتا یہ چلا دمادہ مست کل اندر علی دا پہلا نمبر میں نے کہا اوہ تسا پئی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمہ دی اور میں نے کہا سوال میں کرتا ہوں جواب تو دے ہجرت کی رات ایک تھی جو نبی کے بستر پہ ایک رات سوئے اس کی فضیلت ہے اس کی بات بڑے نکتے کی ہے جو ایک رات سوئے اس کی فضیلت ہے اور میں اس کا قائل ہوں حضرات مولا علی کے جوتے سنی کے سر کی دستار ہے میں قائل ہوں پر میں نے کہا مجھے تو بھی ذرا بول کر جواب دے جو نبی کے بستر پہ ایک رات سوئے اگر اس کا نمبر اور فضیلت ہے امہ آشا حفظہ تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں آپ تو نبی کے ساتھ کئی راتوں پیغمبر کے ساتھ سوئیں مولا علی سوئے نبی نہیں تھے نبی کا بستر تھا اور ہماری مائیں بستر بھی نبی کا سنگت بھی نبی کی میں نے کہا میں اس سے آگے بات کرتا ہوں حضرات میں نے کہا ایک وہ ہے جو نبی کے بستر پہ سویا اور ایک وہ ہے جس کی گودی میں نبی سویا میں بات کو اور بھی آسان کرتا ہوں ایک کے پاس میں آیا ہوں کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ دیکھو حفظ عمر صدیق کی ٹوپی میرے پاس ہے جوتا میرے پاس ہے کلم میرے پاس ہے گاڑی کی چابی میرے پاس ہے حفظ عاصف صاحب کہتے ہیں اے سارا کچھ تو ہڑے کو ہو لے تھے مولی عمر صدیق میرے کو ہو لے بات کو سمجھنا ایک کے پاس نبی کا بستر ہے اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے پاس نبی کا بستر ہے اس کے کیا کہنے ہیں اس کی عظمت ہے پر تو مجھے جواب دے ایک وہ جس کے پاس نبی کا بستر ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس خود اللہ کے نبی ہیں اور بتا بستر والا افضل ہے یا جس کے ساتھ نبی کی سنگت ہے وہ افضل ہے میرے بھائیوں میں نے کہا کوئی اور دلیل حضرات قرآن میں نے پھر پڑا نبی کی سنگت کی بات ہوئی ایک غار میں ہے ایک بستر پہ ہے اللہ نے تذکرہ کیا تو کیا کہا اللہ تنسروہ وقد نصرہ اللہ اذا خراجہ اللذین کفروں ساری سنین اِذْ هُمَا فِي الْغَار رب انہیں قرآن میں بستر والے کا ذکر نہیں کیا غار والے کا ذکر کیا یہ پھر چھپ کر گیا میں نے کہا کوئی اور دلیل پیش کر کہتا ہے غزوِ خیبر ہوا جاگ رہے ہونا بھائی میں نے کہا غزوِ خیبر ہوا غزوِ خیبر غزوِ خیبر کی بات کرتے ہیں غزوِ خیبر ہوا کہنے لگا ابو بکر عمر کدھر تھے عثمان کدھر تھے میں نے کہا غزوِ خیبر کے سپائیوں میں تھے اور جنگوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بھاگ گئے ادھر چلے گئے ادھر نکل گئے اور جب خیبر کی باری آتی ہے خود ہی سارے سے عبا کو ڈال لیتے ہیں میں نے کہا ابو بکر بھی ادھر تھے عمر بھی ادھر تھے وہ عثمان بھی ادھر تھے کہنے لگا یہ بتائیے جھنڈا دینے کی باری آئی اللہ کے نبی نے کس کو جھنڈا دیا میں نے کہا مولا علی کو دیا تو کہنے لگا دمہ دم مسگل اندر علیدہ پہلا نمبر میں نے کہا اب سوال میں کرتا ہوں جواب تُو دینا اللہ کے نبی بیمار ہوئے بتائیے بھائی ہوئے اللہ کے نبی بیمار ہوئے اللہ کے نبی کے چچا کدھر تھے ابو باس ادھر تھے میں نے کہا حسن و حسین کدھر تھے اور پہلے نمبر کی بات کرنے والے حسن و حسین ادھر تھے میں نے پوچھا مولا علی کدھر تھے کہنے لگا ادھر تھے اور میں نے کہا جب مسلح کی باری آئی مولا علی ادھر تھے پیغمبر نے کہا مرو ابا بکرین فریوسل بن ناس اور تُسا آپ پہ ہی فیسرہ کر لینا یہ مجلس خاصا آمادی اور جنڈے والا افضل ہے یا مسلح والا افضل ہے